حاضرین پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن رہے ہیں نجم سیٹھی اور رمیز راجہ ان کے مطلق آج کل سوشل میڈیا پر بڑی جو ہے وہ بحث سرگرم ہے کہ کون سے چیئرمن نے سب سے زیادہ پیسے خرچ کی اور کس چیئرمن کے ٹنیور میں سب سے زیادہ اچیومنٹس رہی تو اب تک جو فگر سامنے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی کا جو ٹنیور تھا وہ جولائی دوہزار سترہ سے لے کر اگست دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے چار کروڑ پانچ لاکھ اور انتالیس ہزار روپے بطور چیئرمن پی سی بھی خرچ کیے جبکہ جو رمیز راجہ ہیں انہوں نے سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو تک صرف چھپن لاکھ اور چالیس ہزار روپے خرچ کیے ہیں ان کے دونوں کا کمپیریزن کریں گے آج کس ویڈیو میں کہ کس کس مد میں کون سے چیئرمن نے زیادہ پیسے خرچے اور ان کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں اس کے ٹنیور میں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی بحث جو ہے وہ سرگرم ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن ہے رمیز راجہ وہ کرکٹر بھی ہیں انہوں نے ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو بھی کھیلا پرفیشنل کرکٹ کا بھی ان کو پتا ہے پوری دنیا میں وہ کمنٹیٹری بھی کرتے ہیں اور کرکٹ کا بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کو عہدے سے ہٹا دینا ایک زیادتی ہے ان کے عہدے سے چیئرمن پی سی بی کے عہدے سے پرفیشنل لوگوں کو تائنات کیا جانا چاہیے میرٹ پر یہ بحث چل رہی ہے کیونکہ اب رمیز راجہ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں ان کو چیئرمن پی سی بی لگایا گیا تھا اور ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ کرکٹ کی بحالی کے لیے وہ بہت سے اقدامات کرے اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بحال کرے نئے پلیئرز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے لیکن بلاخر رمیز راجہ کو ہے وہ شہباز شریف نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور نجم سیٹھی کو جو قائمہ کمیٹی بنائی گئی ہے عبوری کمیٹی منجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس کا جو ہے چیئرمن لگایا گیا ہے اور ان پر یہ تنقید کی جاری ہے کہ نجم سیٹھی بطور جنرلسٹ تو وہ کام کر سکتے ہیں لیکن بطور کرکٹر یا چیئرمن پی سی بھی ان کا اتنا پرفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ پی سی بھی کی جو بورڈ چیئرمنشپ ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دیں یہ ٹوٹلی جو ہے وہ پولٹیکل پوسٹنگ ہے جو نجم سیٹھی کو دی گئی ہے تو نجم سیٹھی اور رمیز راجہ نے اپنے ٹرنیور میں کتنے کتنے خرچے کیے کس مد میں کتنے خرچے کیے اس کو دیکھ کے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا چیئرمن زیادہ بہتر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور اچیومنٹس بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا لیکن تفصیلی ویڈیو اس کے حوالے سے بھی ہم بتائیں کہ نجم سیٹھی اور رمیز راجہ نے اپنے ٹرنیورز میں کیا کچھ اچیف کیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پی ایس ایل جو ان کا اس وقت بینچ مارک ہے سرکا تاج ہے پاکستان کرکٹ کا پوری دنیا میں اس وقت پی ایس ایل کی دھوم ہے اس کے اوپر جو ایکسپینس کیا نجم سیٹھی نے اپنے جو ٹرنیور میں جو کہ جولائی دوزار سترہ سے اگست دوزار اٹھارہ تک ہے اس میں پی ایس ایل آلاؤنس کے طور پر جو نجم سیٹھی نے پیسے لیے ہیں وہ ایک کروڑ اکتالیس لاکھ اور اکاسی ہزار پہ ہیں یعنی کہ ون کروڑ فورٹی ون لیک اینڈ ایٹی ون تھاؤزنڈ ہے جبکہ جو کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگائی ہے اس کے مطابق رمیز راجہ نے اپنے ٹرنیور میں پی ایس ایل آلاؤنس کی مد میں کوئی پیسے نہیں لیے اور اس کے بعد انہوں نے جو فورن ٹورز کیا ہیں نجم سیٹھی نے بطور چیئرمن پی سی بی جولائی دوزار سترہ سے دوزار اٹھارہ کے درمیان وہ ایک کروڑ دو لاک انتیس ہزار روپے بنتے ہیں یعنی کہ ون کروڑ ٹو لیک ٹوئنٹی نائن تھاؤزن روپیز بنتے ہیں جبکہ اس رمیز راجہ نے اپنے بطور چیئرمن پی سی بی جو فورن ٹور کی ہیں وہ چھے لاکھ چوال بیالیس ہزار اور پانچ سو بیس روپے بنتے ہیں اسی طرح کار اینڈ فیول کی مد میں جو پیسے نجم سیٹھی نے خرچے ہیں وہ پینسٹھ لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو سترہ روپے ہیں جبکہ رمیز راجہ نے جو پیسے خرچے ہیں وہ نو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو پندرہ روپے ہیں اور اس کے بعد جو اخراجات رہائش کی مد میں نجم سیٹھی نے خرچ کی ہیں وہ ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار اور آٹھ سو آٹھ روپے ہیں اور رمیز راجہ نے ریزیڈنس کی مد میں جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی رقم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے نہیں لی اس کے علاوہ سیکیورٹی اینڈ سٹاف کی مد میں جو نجم سیٹھی نے سولہ لاکھ اسی ہزار آٹھ سو ستاسٹھ روپے خرچے ہیں جبکہ سیکیورٹی اینڈ سٹاف کی مد میں جو رمیز راجہ ہیں انہوں نے تین لاکھ بیاسی ہزار روپے جو ہیں وہ سپینڈ کیے ہیں اور ڈومیسٹک ٹور کی بات کیے ہیں تو یہاں پہ بڑا اچھا ایک انٹرسٹنگ فگر سامنے آیا ہے جہاں پہ فورن ٹورز میں نجم سیٹھی نے زیادہ پیسے خرچ کیے تھے وہاں پہ ڈومیسٹک ٹورز میں رمیز راجہ نے زیادہ ان کے مقابلے میں پیسے خرچ کیے ہیں انیس لاکھ بہتر ہزار روپے کہا جا رہا ہے کہ ڈومیسٹک ٹورز میں نجم سیٹھی نے سپینڈ کیے ہیں جبکہ انتیس لاکھ اسی ہزار کے قریب جو ہے وہ رمیز راجہ نے ڈومیسٹک ٹور میں سپینڈ کیے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات کی مد میں سولہ لاکھ چار ہزار روپے نجم سیٹھی اور تین لاکھ تہتر ہزار روپے رمیز راجہ نے سپینڈ کی ہیں انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی مد میں چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے نجم سیٹھی نے سپینڈ کی ہیں جبکہ ساتھ ہزار چار سو اکانوے روپے صرف رمیز راجہ نے سپینڈ کی ہیں انٹرٹینمنٹ کے مد میں موبائل فون الاؤنس کی بات کریں تو یہاں پر بہت بڑا ڈیفرنس دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنے ٹنیور میں نجم سیٹھی نے نو لاکھ اسی ہزار روپے موبائل فون کی مد میں خرچ کیے جبکہ دو لاکھ چورانوے ہزار روپے پاکستانی رمیز راجہ نے خرچ کیے جو پی سی بی کا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے الاؤنس کے لیے ایک لاکھ روپیہ جو نجم سیٹھی نے حاصل کیا جبکہ رمیز راجہ نے اس مد میں کوئی رقم حاصل نہیں کی تو مجموعی طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی نے چار کروڑ پانچ لاکھ اور انتالیس ہزار پہ اپنے ٹنیور جو کہ جولائی دوزار سترہ سے اگست دوہزار اٹھارہ کا بنتا ہے اس میں خرچ کی ہیں بطور چیئرمن پی سی بی جبکہ رمیز راجہ کا جو ٹنیور تھا سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان سے جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو تک اس میں انہوں نے چپن لاکھ اور تقریباً چالیس ہزار کے قریب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں تو یہ تو ایک کمپیریزن تھا ان کے ایکسپینسز کا کہ دونوں چیئرمنز میں سے کس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہوتے ہوئے اخراجات کی ہیں لیکن اچیومنٹ کی بات کی جائے چند چیتہ بڑی بڑی اچیومنٹ جو ہیں وہ نجم سیٹی کے دور میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائیول ہوا یہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے پاکستان سپر لیگ کا جو انعقاد کروانا اور یہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز کو لے کے آنا یہ یقینی طور پر نجم سیٹی کے کریڈٹ میں جاتا ہے شروع میں جو بھی پی ایس ایل کے ایڈیشنز ہوئے وہ یقینی طور پر سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بیرونے ملک ہوئے فور دبائی میں ہوئے ابو زیبی میں ہوئے ساؤتھ ایفریقہ میں ہوئے لیکن اس کے بعد پاکستان میں پی ایس ایل کو لے کے آنا یہ نجم سیٹی کے کریڈٹ پر ہے اس کے بعد رمیز راجہ کے کریڈٹ پر یہ چیز آتی ہے کہ رمیز راجہ کے ٹینئور میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی کا جو چیمپئنس ٹوفی ہے وہ جیتی اس کے بعد سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا پھر فائنل میں بھی ٹوینٹی ٹو کے کوالیفائی کیا یہ رمیز راجہ کے کریڈٹ میں آتا ہے پاکستان جونئر لیگ کا ایک نیا آئیڈیا رمیز راجہ لے کے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں کہ نئے پلیئرز جو ہیں مرجنگ پلیئرز جو ہیں وہ سامنے آئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے اور پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ٹیلنٹ کے ذریعے سامنے آئے لیکن نجم سیٹھی کے اوپر جو تنقید کم ہوئی ہے بنسبت رمیز راجہ کے اوپر جو کرکٹرز ہے فارمر کرکٹرز ہیں وہ یہ تنقید کر رہے ہیں رمیز راجہ پر انہ نے جو دمیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر تبدیل کیا ہے آئین کو تبدیل کیا ہے اس سے جو پاکستان کو نئے کھلاڑی ملنا مشکل ہوئے ہیں اور جو فارمر پلیئرز ہیں ٹیسٹ پلیئرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ تنقید کی جاری کہ نجم رمیز راجہ نے جو دمیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر ختم کیا تھا اس سے پاکستان کرکڑ کو کافی نقصان پہنچا اور اب نجم سیٹھی اس کو آ کر ریوائیو کریں گے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو نجم سیٹھی کے اور رمیز راجہ کے جو ایکسپینسیز ہیں اس سے مطلق جائزہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور میں نے بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتائی ہیں دونوں کی اچیمنٹس کیا رہی ہیں اس سے سارے ٹنیور میں ان کے نجم سیٹھی کا ٹنیور کتنا رہا رمیز راجہ کا کتنا رہا اور اس میں کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل کا بٹن تو بانا مت بولیے گا کہ جیسے ہی وہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو برواق اس کا نوٹفکیشن مل جائے شکریہ